بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جڑوان بچے کس گھر میں پیدا ہوتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا اکثر کچھ لوگ سوال کرتے ہیں دنیا میں جڑوان بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں یعنی کہ کیسی عورت کے گھر پر جڑوان بچے پیدا ہوتے ہیں اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کچھ لوگ بولتے ہیں اگر عورت طاقتور ہو مضبوط ہو تو ایسی عورت کے گھر جڑوان بچے پیدا ہوتے ہیں وہیں پر کچھ لوگ بولتے ہیں اور کچھ یوں کہ اگر مرد مضبوط ہو طاقتور ہو تو ایسے مرد کے گھر پر جڑوان بچے پیدا ہوتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے حوالے سے اس بات کے بارے میں بتانے والے ہیں جڑوان بچے کب اور کیوں پیدا ہوتے ہیں ناظرین اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک عجیب نعمت ہے اور اگر کسی کے گھر میں جڑوان بچے کی پودائش ہو جائے تو پھر انسان کو اور بھی زیادہ خوشی ملتی ہے زیادہ تر شادی شدہ عورت اور مرد جڑوان بچوں کی پودائش کی خواہش مند ہوتی ہیں مگر جڑوان بچوں کی پودائش کو لے کر ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنی باتیں بنی ہوئی ہیں کوئی کہتا ہے عورت اگر مضبوط ہو تو جڑوان بچے پیدا کرتی ہے آئیے اب آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے بتاتے ہیں جڑوان بچے کس گھر میں پیدا ہوتے ہیں ناظرین عرب میں ایک شخص بیٹیوں سے سخت نفرت کرتا تھا بیٹیوں کی پودائش کو وہ زہمت سمجھتا تھا جب اس کی بیٹی پیدا ہوتی تو وہ اللہ کی اس رحمت پر افسوس کرتا ایک بار اللہ نے اس کو دو بیٹیوں سے ایک ساتھ نوازا یعنی اس کے گھر پر جڑوان بیٹیاں پیدا ہوئی یہ دیکھ کر وہ شخص بہت دکھی ہوا اور افسوس کرنے لگا بس حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو جیسے ہی اس کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص کو اپنے پاس بلالیا اور فرمانے لگے اے شخص یاد رکھنا اللہ ہر کسی کے گھر میں جڑوان بچے کی پودائش نہیں کرتا اللہ ہر کسی کو بیٹی عطا نہیں کرتا بلکہ اللہ جس گھر سے خوش ہوتا ہے اس گھر میں جڑوان بچوں کی پودائش فرماتا ہے اللہ جس شخص کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے اس کے گھر میں دو بیٹیوں کو ایک ساتھ پیدا فرماتا ہے اللہ جس کی آخرت کو سوارنا چاہتا ہے اس کے گھر میں بیٹیوں کا تحفہ آتا کرتا ہے اے شخص میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جس انسان نے اپنی بیٹی کے اچھی طرح سے پرورش کی اور ان کی شادیاں کی تو اللہ تعالی ایسے انسان پر جنت کو واجب کر دیتا ہے یاد رکھنا بچے والدین کے گھر میں رحمت بن کر آتے ہیں تو یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا یا علی جب عورت حاملہ ہو جائے تو ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ عورت کے حامل سے لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی یا پھر جنوان بچے پیدا ہوں گے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے شخص اس بات کو اللہ یہ بہتر جانتا ہے کس عورت کے حامل سے لڑکا ہوگا یا پھر لڑکی ہوگی یا پھر جنوان بچے ہوں گے لیکن ہم آپ کو ایک نشانی بتا دیتے ہیں جس سے آپ کو پتا چل جائے گا عورت کے پیدا ہونے والا بیٹا یا بیٹی یا پھر دونوں ہیں اے شخص یاد رکھنا جب کوئی مرد اپنی عورت کے قریب جائے اور جب وہ عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے لگے تو وہ دیکھ لے اگر مرد کے منی عورت پر منی پر غالب آئی تو سمجھ لینا عورت کے حامل سے لڑکا پیدا ہوگا اور اگر عورت کے منی مرد پر غالب آ جائے تو لڑکی پیدا ہوگی اور عورت اور مرد دونوں کے منی آمنے سامنے آ جائیں تو پھر جنوان بچے پیدا ہوں گے اے شخص اللہ نے پوری کائنات کے اندر اسی ہزار مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے اسی ہزار مخلوقات وہ ہیں جو اس زمین پر ہیں یعنی کہ خوشکی میں رہتے ہیں اور ساٹھ ہزار مخلوقات وہ ہیں جو دریاں میں یعنی کہ سمندروں اور پانی میں رہتے ہیں اور یاد رکھنا اللہ نے ہر مخلوقات میں جوڑا پیدا فرمایا ہے یعنی نر اور مادہ کو پیدا فرمایا ہے اور یہ کام اللہ نے اس لیے کیا ہے تاکہ ہر مخلوقات کی نسل قیامت تک باقی رہ سکے قیامت تک چل سکے اے شخص انہی اسی ہزار مخلوقات میں سے ایک مخلوق اللہ تعالی نے ایسی بنائی ہے جو اس زمین پر رہتی ہے جو کہ انسان ہے اور اللہ نے انسانوں کے اندر بھی نر اور مادہ کو پیدا فرمایا ہے ناظرین اللہ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے نہ میں کسی کا باپ ہوں اور نہ ہی میری کوئی اولاد ہے میں اولاد سے بھی پاک ہوں اور ماں باپ سے بھی پاک ہوں میرا کوئی نہیں ہے میں صرف تنہا اور اکیلا ہوں آگے اللہ فرماتا ہے میں ہی جانتا ہوں عورت کے پیٹ میں ہونے والا بچہ لڑکا یا لڑکی یا پھر دونوں ہیں میں جس کو چاہوں بیٹا عطا کرتا ہوں اور جس کو چاہوں بیٹیں عطا کرتا ہوں اور جس کو چاہوں لڑکا اور لڑکی دونوں ملا کر دے دیتا ہوں اور جس کو چاہوں کچھ بھی عطا نہیں کرتا یعنی کہ بانچ بنا دیتا ہوں ناظرین امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتیں ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں جلدی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ